اور میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ اتنی سخت گرمی میں نا شادی کیسے رکھ لیتے ہیں چلے انہوں نے رکھ پی لی نا تو جو لوگ اتنا زیادہ ہیوی جوری پہن کے تیار کیسے ہو لیتے ہیں یار مجھ سے تو اس ہیٹ سٹروک میں نا بلکل بھی جایا ہی نہیں جا رہا تھا لیکن بس اب کچھ جیسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں ہمارا جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سو میری یہی کوشش تھی کہ یار اس گرمی کو بیٹ کرنے کے لیے نا میں بلکل لائٹ سا جو ہے وہ ڈریس ویئر کروں اس کے ساتھ بہت ہی میریمال سی جیوری اور میک اپ جو ہے نا بلکل نہ ہونے کے برابر سو مجھے اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ڈریس لگ رہا تھا ایک تو اس کا کلر بہت ہی لائٹ اور سٹل سے تھا دوسرا اس کا فیبرک بہت ہی سوفت تھا بائی دوی یہ میرا جو ڈریس ہے وہ میں نے ایڈن روپ سے پرچیس کیا ہے اور یہ ایس ای کیئیویل بھی یوز ہو سکتا ہے اور ایس ای پارٹی ویئر بھی اس گرمی میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈریس نکالنے کے بعد باری آتی ہے جیوری کی تو سو اس کے ساتھ میں نے جیوری بہت ہی لائٹ سی سلور ٹچ میں دی تھی کیونکہ کلر ایسا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ڈارک شیڈ میں جیوری بہت ہی زیادہ آکورڈ لگتی سو میں نے رسٹ وچ اور چونیاں ہلکی سی اور چھوٹے سے جو ہے نا وہ سٹڈز وغیرہ نکال لیے تھے ہوپس بلکہ نکال لیے تھے سٹڈز نہیں نکال لیے تھے اور شیوز تو آبیسلی یہی اس کے ساتھ تیچ کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ میری فائنل لک تھی اور یہاں پر بال کھول کے جتنے میں ششکے ماری ہوں نا یقین مانے میں بال کھول کے بلکل بھی نہیں گئی تھی یہ تو بس میں ویڈیوز کے لیے کر رہی تھی اور بائی دا وی ان دنوں میرا جو ہیئر ڈائی ہے نا وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے نا اچھا جیسے جیسے آپ کا ہیئر ڈائی پرانا ہوتا جاتا ہے نا تو وہ اور زیادہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ روٹ سے جو آپ کے ہوتے ہیں نا اوریجنل والا آ جاتے ہیں اور نیچے سے آپ کا ڈائی ہوتا ہے نا تو ان کا کمبینیشن بہت ہی مزے کا لگنے لگ جاتا ہے اوکے یہ میں اپنی اوورال لوگ بھی دکھا رہی تھی کہ شوز کے ساتھ میرا ڈرس کیسے لگ رہا تھا اور بس جی یہیں تک میں نے اپنے بال کھولے تھے آگے میں نے جو ہے نا اگلے کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ میں کس حلیے میں شادی میں پہنچی تھی کیونکہ یار گرمی اور ساتھ بچے دونوں چیزیں نا اتنا زیادہ ہارٹ کمبینیشن ہے نا کہ اس کو ہم بیٹ نہیں کر سکتے اوکے جی یہ جو تینا میری یہ لوگ تھی مطلب میں اس طرح سے گئی تھی وہ تو جیس میں پوزنگ وغیرہ کرنے کے لئے بال وغیرہ کھولے ہوئے تھے سو میں نے یہ لائٹ سا جو ہے نا وہ جھوڑا بنا لیا تھا ایک تو میں اس میں اچھی بہت لگ رہی تھی اور ساتھ یہ تھا کہ کمفر ٹیبل بھی تھا اوکے شادی پہ پہنچنے کے بعد نا کچھ دیر کے بعد اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی تھی اور پھر ہم نے وہاں پہ کھانا کھایا زیادہ کلپ میں شروع نہیں کر سکی تھی بس تھوڑے سی پرائیویسی ایشیوز ہوتے ہیں نا اور اس کے بعد جی نیکس ڈے تھی براہ براہ کے لئے میں نے یہ ڈریس نکالا تھا بائی داوے یہ ڈریس بھی ماریا بی کا ماسٹر ریپلی کا ہے اوریجنل نہیں ہے اور اس کی جو امبرائیڈی ہے نا وہ کورٹن لان فیبرک پہ ہے سو گرمیوں میں آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر فینسی ایز ای فینسی ڈریس بھی یوز ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے اس میں کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں سو اس کے ساتھ بھی جنری میں نے بہت ہی منیمل بس رس پوچ تھی ایرنگز وغیرہ تھے اور ساتھ جو ہے کوئی بریسلٹ وغیرہ اور چین وغیرہ میں نے پہن لی تھی اور جب آپ کہیں جانے ہونا تو آپ کو جو اپنا مدر ہورڈ ہے نا وہ نہیں ختم ہوتی مطلب کہ بچوں کو تو آپ کو پیمپر کر کے لے کے جانا ہوتا شادی میں پتہ نہیں کھانا کس ٹیم ملتا ہے سو میں نے یہاں پر بچوں کو جو ہے فرائز وغیرہ بنا کے دیئے اور یہ دیکھیں جی مطلب ان بیٹوین میں ابھی اپنا میک اپ کر کے تو بچوں کی ماں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے مطلب کہ ایک بچے کو ریڈی کرنا ہے دوسرے کو کرنا ہے اور تیسے کو کرنا ہے سو یہاں پر میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا میک اپ کرلوں ڈریس وغیرہ چینج کرلوں اور جوری وغیرہ پہننے سے پہلے پہلے میں اپنے بچوں کو ریڈی کرلوں سو اب بچیوں کو بھی ہیر سٹائلنگ وغیرہ چاہیے ہوتی ہے اور بچیوں کو بائد اوے میں نے لون کی ڈریس پہنائے تھے اور یہ میں ان کی جو ہیر سٹائلنگ وغیرہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جنب پیچھے کا جو بکھی رہا ہے وہ آپ لوگ نے اگنور کرنے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو یہی سینز وغیرہ سب چل رہے ہوتے ہیں اور جانے سے پہلے میں نے اپنا روم سیٹ کر کے نکلی تھی اس کے بعد جی اسمان صاحب آیا کہ بھئی مجھے بھی ماما تھوڑا سا تیار شہر کر دیں تو میں نے اس کو جو کوم وغیرہ کر دیا اور بچوں کی کیا ریٹ تیاری ہوتی ہے اس کو ہلکا پھلکا سا پرفیوم لگا دیا تھا اس بچائے نہیں کوئی ہیر سٹائلنگ وغیرہ تو کرنی نہیں تھی اور اس کے بعد جو ہے نا میرا پسینے سے برا حال ہو گیا تھا ہشر نشر ہو گیا تھا اور یہ جو ہیل ہے نا یہ تو ماسٹ ہو جو گی کیونکہ جب سے میں نے ویٹ لاؤس کیا تھا نا تو اب مجھے اتنی کوئی عادت ہوگی نا کہیں بھی باہر جانا ہو نا تو مجھے ہیل پہننی ہے ایون کہ مجھے پیر میں جو ہے نا درد بھی رہتا ہے پرابلم بھی ہوتی ہے لیکن بس میں کہتی ہوں نہیں ہیل کے بغیر جو نا میرا اتیاری انکمپلیٹ ہے اوکے جی یہاں پہ یہ میری فائنل لوگ تھی اور یہاں پہ بھی میں نے بال جو ہے نا جس ویڈیوز بنانے کے لیے ہی کھولے ہوئے تھے اور جب میں جانے لگی تھی تو میں نے اپنے بالوں کو جو ہے نا کیچ کر دیا تھا اچھا میری یہاں پر جو نا دماغ میں ایک ہی بات چاہ رہی تھی کہ یار ہم تو ایز ای گیسٹ اس طرح سے مطلب کہ میری میں جوری پہن کے تیار ہو کے چلے جائیں گے لیکن دولہ میں اس ٹائم پہ کیا کرے گی اس کو تھیوی ڈریس بھی پہننا ہے ساتھ اس کو جوری بھی ویر کرنی ہے اوف مطلب کہ اس پچاری کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ ایسا ہر ٹائم ہوگا کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی اب کیا کرنا ہے خیر اس پہ اب آئی ہے اس نے نبھانی ہے اور یہ میری فائنل لوگ تھی یہ جو ڈریس ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے اور بس پسند ہے تو بس میں جو ہے نا اس چیز میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں کہ میں ڈریسز ریپیٹ کر لیتی ہوں اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اتنے پیسے بھر کے ڈریس لی ہے تو بس آپ ایک فنکشن میں پہنے اور اس کو دوبارہ آپ نے پہننا ہی نہیں ہے سو بس پہن ہی لیتی ہوں اور کہیں بھی جانا ہو نا تو ویٹ جب بھی آپ کرنے لگتے ہیں نا مطلب جانے سے پہلے جو انتظار ہوتا ہے نا اس سب کو برا لگ رہا تھا مطلب اس وقت جو ہے نا ہانیہ کی بہت ہی بری حالت ہوئی تھی اس کو اتنا شدید غصہ آ رہا تھا اور میں اس کی اوپر سے نا ویڈیوز بنا رہی تھی اس کے بعد ہم شادی ہال میں پہنچ چکے تھے اب ہال میں زیادہ میں ویڈیو وغیرہ بنا نہیں سکتی تھی یار بس لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویسی ایشو آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے ٹیبل پہ نا دو دلنیں بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان کی جو نا جیولی اور ان کے جو کلچز ہیں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی چیزیں اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب کھانا لگانا تو میں اس کی ویڈیو بنانا ہی بھول گئی اور مین وائل جو ہے لائٹ چلی گئی تو لائٹ جانے کے دوران مجھے یاد آئے کہ میں نے کلپ بھی لینا ہے تو میں نے اندھیرے میں جو نا یہ کلپ شیوٹ کیا تھا اور لائٹ آگئے اور یہ کنڈیشن تھی تو بچے بھی ہمارے ٹیبل پہ تھے اور ٹیبل پہ جو نا بھالت دیکھ سکتے کیا ہو رہی